امٹی میڈیا اوڈیسا کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں آپ بسترسے میں پڑھ لیا ہے اس کا بلتب قرآن ہمارے زلڑ گلی چھاپا گیا دیکھیں بھائی علمان حضرات ہمارے مقول ہے نئے مامو سے کانا مامو اچھا ہے نئے مامو سے کانا مامو اچھا ہے ہے تو کانا ہے تو کانا ہے تو نہیں مامو سے کانا مامو اچھا ہے حضرت تھانوی نبواللہ مرکردو نے پہلے ترجمہ قرآن لکھا حضرت شیخول ہی نبواللہ مرکردو نے پہلے ترجمہ قرآن لکھا تو اب جو ہمارے سامنے قرآن کا ترجمہ آیا ہے تو وہ ترجمہ انشاءاللہ پڑھنے والوں کے لئے ہدایت کا راستہ کھولے گا کیونکہ چولے میں رکڑی گلتی ہے لیکن نزدیک بیٹھنے والے کوئی گرمی محسوس ہوتی ہے جہاں قرآن کا الفاظ جو معصر الفاظ ہے اللہ کا کلام ہے ایک ایک الفاظ میں اللہ نے اسے معصر رکھا ہے تو اس کے نیچے کے ترجمہ بھی اگر نسان پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اسے ہدایت نصیب فرما دے گا تو اتنا تو ہوا ترجمہ تو ہو گیا ہمارے قرآن کا یہ تو سب سے بڑی خوبی کی بات ہے تو اس کا بات والا جو قدرم وہ تفسیر والا قدرم پھر انشاءاللہ وہ شاکر صاحب ہمارے ساتھی مبارک صاحب پھر اللہ جب ان کو توفیق دے گا غمار توفیق اللہ باللہ جب تک اللہ کسی کو توفیق نہیں جاتا وہ کوئی کار خیر میں نہیں اتر سکے گا اللہ نے ان کو چنا انتخاب کیا ان سے ایک دین کا کام لینے کے لئے اور مکمل طور پر کام بھی لے لیا اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو رائے گا نہیں کرے گا ان کی محنت کو نقصان نہیں پہنچائے گا بلکہ ان کی محنت انشاءاللہ کامیاب ہوگی ہماری دعا ہے آپ سب کی دعا ہے تیسے جو آ گیا ہے پہلے ہم کو شکر گزار ہونا ہے کہ اتنا بڑا کام یہ لوگ کیے ہیں یہ لوگ اتنا بڑا کام کیے ہیں یا تو ہمیں شکریہ اعضاء کرنا چاہیے ان کا جو ہم سے نہیں ہو سکا ہمارے بڑوں سے نہیں ہو سکا اللہ نے کس سے کیا کام لے گا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے تو وہ اللہ ان سے کام لے لیا اب ہمیں ان کا شکر پہلے اللہ کا شکریہ اعضاء کرنا ان کا کیا شکریہ اعضاء کرنا ہے اللہ کا ہم شکریہ اعضاء کرتے ہیں کہ اللہ نے ان لوگوں سے ایسا کام لیا ہے اور یہ لوگ بھی اپنے اندر گھمر نہ پیدا کریں تقبل نہ بنے کہ ہم نے ایسا کام کیا ہے تم کیا کام کی ہو تمہیں توفیق ملی تم کام کی ہو اگر اللہ توفیق تمہیں نہیں دیتا تم بھی کام نہیں کر پاتے یہ سب اللہ کے توفیق سے ہوا ہے اس لئے ہم لوگ بھی دعا کرتے ہیں اور خاص کر کے میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو جو بیچار و علماء ہو جو شکیر بیان ہو جو محنت یہ ہیں اللہ ان کی محنت کو رائے گا نہ فرمائے اس کا عجر عظیم عطا فرمائے اور یہ ترجمہ ان کے لئے باعث رحمت اور نجات آخرت بنا دے نجات آخرت جو وہ اصل چیز ہے اس لئے بھائیو شکریہ دا کرو ترجمہ آ گیا ہے اب اللہ سے دعا کو ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو قرآن فرماتے ہمارا جشتری کھائے ابھی خودہ جشتری والا کیور وردو بولتے ہیں آپ سمسکنگ وردو بولتے ہیں ہاں ایسا بولتے ہیں ہم سمسکنگ وہ بات کب تھی اب وہ بات نہیں ہے ایک بات بتا دوں حضرت مہانہ انیت اللہ صاحب ندوی اور میں دونوں سب سے پہلے مرکز علوم کے چندے کے اکھٹھا کرنے کے لئے نیا گھڑ پہنچے گیارہ بجے پہنچ گئے چونکہ حضرت نے چھڑ دی حضیلے میں بولتا ہو اب گیارہ بجے پہنچ گئے تو لیڑ گئے تھکے ہا رہے تھے بس سے پہنچے اب آزان ہوئی تو اب ہم اڑ گئے بیٹھے رہے دیکھتے ہیں لوگ گڑر 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 اوڑیے میں بات کر رہے ہیں پانی کھینچ رہے ہیں تو میں پندرہ سولہ سال کی عمر تھی میری بھی ان کی بھی میں نے کہا کہ مولیہ انیت اللہ کہ یہ اوڑیے سب گھوز گئے بھی کہ جھملوں ملا ہو اوڑیے میں بات کر رہے ہیں اس وقت تک ہمیں معلوم نہیں تھا کہ اس علاقے کے لوگ اوڑیہ بولتے ہیں تو میں اسے حضور کر کے ٹوپی پھین کر رہے ہیں میں کہا کہ یہاں کیا اوڑیے بھی نماز پڑھتے ہیں نہیں 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 ہم لوگ مسلمانوں کے ساتھ وہ ردو میں بات کرتے ہیں اور اوڑیوں کے ساتھ اوڑیے میں گھر میں بھی ہم اوڑیے میں بولتے ہیں تو میں سمجھا کے نہیں یہاں کی زور اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو سیئر کریں موسیقی